یا اسماء افعال جو ہے فعال کے وزن پر ہوتے ہیں امر کے معنی میں اور سلاسی مجرد سے قیاس کے مطابق ہے جیسے کہ نزال بمعنی انزل تراغ بمعنی اتر سمجھ میں آیا ہے بھئی اسماء افعال جو ہے ہر وہ اسم ہے جو امر کے معنی میں ہو یا ماضی کے معنی میں ہو امر کی مثال رووید زیدن اے امحل ہو ماضی کے مثال ہیہت زیدن اے بعودہ یا اسماء افعال جو ہے فعال کے وزن پر ہوتے ہیں فعال کے وزن پر ہو کر امر کے معنی میں ہوتے ہیں سلاسی مجرد سے تو قائدے کے مطابق فعال کے وزن پر آتا ہے اور سلاسی مجرد سے کہ سلاسی مجرد کے علاوہ اور باموں سے اگر آئے گا فعال کے وزن پر تو مستمائی ہو تو اگر آپ جو ہے سلاسی مجرد سے اسماء افعال بنانا چاہتے ہیں تو اس کے طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کیا کریں اس کو فعال کے وزن پر لے آئے جیسے کہ نصار نصار کا مطلب کیا ہوگا نصاری کا مطلب کیا ہوگا انصور زرابی کا مطلب کیا ہوگا تراکی کا مطلب کیا ہوگا سمجھ میں آگیا نہیں یا ہوگا فعال کے وزن پر جو کہ امر کے معنی میں ہے سلاسی سے قائدے کے مطابق ہے غیر سلاسی سے قائدے کے مطابق نہیں ہے سماعی ہے پھر انہوں نے تو ہے دو مثالیں دی ہیں نزال بمعنی اور تراک بمعنی جی اور اس کے ساتھ جو ہے لاہق ہوتا ہے فعال جو کہ کیا ہو اس حال میں کہ وہ کیا ہو مصدر معرفہ کے معنی میں ہو جیسے کہ فجار بمعن الفجور تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ فعال کا جو وزن ہے سلاسی سے وہ اسماء افعال کے لئے مقتد ہے فعال جو بمعنی الامر ہے فعال بمعنی الامر کا جو وزن ہے وہ کس کے لئے ہے اسماء افعال کے لئے مقتد ہے اسی طرح اور بھی فعال ہیں جو بمعنی الامر نہیں ہوتے اور بھی فعال وزن ہیں فعال کے وزن پر اور بھی اسماء آتے ہیں جو جو کس معنی میں ہوتے ہیں جو عمر کے معنی میں نہیں ہوتے اگرچہ وہ اسماء افعال نہیں ہیں لیکن فعال پر فعال کے وزن پر ہونے کی وجہ سے وہ بھی کیا ہیں مبنی ہے اور وہ کون سے فعال ہیں نمبر ایک ایسا فعال جو مزدر معارفہ کے معنی میں ہو جیسا کہ فجار مزدر معارفہ یعنی الفجور کے معنی میں ہے تو الفجور معنی میں ہونے کی وجہ سے یہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا یہ الگ بات ہے یہ اسماء افعال میں نہیں ہے لیکن ان کو اسماء افعال میں ذکر کیا جاتا ہے اس لئے کہ یہ وزن میں اور عدل ہونے میں اسماء افعال کے کیا ہیں؟ اور اسی فعال بمعنی الامر کے ساتھ لاہق کیا جاتا ہے ایسی صفت کو جو کہ کیا ہو؟ معنیس کیلئے ہو جیسے کہ فساغ بمعنی فاسقہ فساغ جو ہے فعال کے وزن پر ہے فعال کے وزن پر ہونے کے ساسادی امر کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ایسی صفت ہے جو کہ کیا ہے؟ معنیس ہے یعنی فساغ فاسقہ کے معنی میں ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے اور لکہ لکہ بمعنی لاکہ فساغ کسے کہتے ہیں؟ نافرمان عورت کو اور لکہ کسے کہتے ہیں؟ کمینی عورت کو آپ پڑھیں گے لکہ ابن لکہ لکہ کسے کہتے ہیں؟ زلیل عورت کو کمینی عورت کو جی اور اسی کے ساتھ جو ہے لاحق کیا جاتا ہے ایسے عالم کو جو کہ کیا ہو؟ مؤنس چیز کا ہو اسی کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے مؤنس چیزوں کے اسمائے معارض مؤنس چیزوں کے عالم کو جیسے کہ قطام غلاب حزار قطام اور غلاب جو ہے یہ کیا ہے؟ عورتوں کے نام ہے جی قطام فعال کے وزن پر ہے فعال کے وزن پر ہونے کے ساتھ بمعنی العمر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مؤنس چیزوں کے نام ہے تو مؤنس چیزوں کے علم ہونے کی وجہ سے یہ بھی کیا ہونا؟ جی تو یہ ایک آخری جو تین ہیں اسمائے فعال میں سے نہیں ہیں ان کو یہاں مناسبت کی وجہ سے ذکر کیا گیا مناسبت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ فعال کے ہم وزن ہیں وہ تو واضح ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح فعال بمعنی العمر میں عدل پایا جاتا ہے اصل میں تراغ اصل میں اترک تھا اترک سے نکل کر تراغ وزن پر چلا گیا ہے اسی طرح فساغ میں بھی جو ہے کیا پایا جا رہا ہوتا ہے؟ وزہم وزن ہونے کے ساتھ عدل پایا جا رہا ہوتا ہے فساغ جو ہے اصل میں کیا تھا؟ فاسقہ ہے فاسقہ سے نکل کر فساغ پر چلا گیا ہے الہم آخری اور قطام جو ہے قاطمہ تھا اور قاطمہ سے نکل کر قطام پر چلا گیا ہے جی سمجھ میں آگیا بھئی تو یہاں جو ہے یہ فعال یہ جو فجار ہے فساغ ہے لکا ہے قطام غلاب حضار یہ سب کے سب کیا ہے؟ اسمہ افعال میں سے نہیں ہے یعنی ایسا فعال جو مزدر معریفہ کے معنی میں ہو یعنی ایسا فعال یعنی ایسا فعال جو مؤنس صفد ہو یعنی ایسا فعال جو مؤنس سیسوں کا علم ہو تو وہ اسمہ افعال تو نہیں ہوتے لیکن ان کو اسمہ افعال میں ذکر کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اسمہ افعال کے ہم وزن ہونے کے ساتھ جس طرح اسمہ افعال میں عدل پایا جانا ہوتا ہے ان میں بھی عدل پایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ مشابہ ہونے کے وجہ سے یہ بھی کیا ہوتے ہیں مدنگ سمجھ میں آیا بھی جی اسواد ہر لفظ کو کہا جاتا ہے جس کی ذریعے سے آواز کو نکل کیا جاتا ہے جیسے کہ غاق کس کی آواز ہے یہ عربوں کے ہاں عرب قوہ جو ہوتا ہے تو عرب سمجھتے ہیں کہ غاق غاق کہہ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے کائیں کائیں کر رہے ہیں تو بہرحال ہر ایک کا سمجھنا ان کو جو قوی کی آواز کیلئے جو قریب لفظ ان کو نظر آیا وہ کونسا ہے آدھ ہمیں جو قریب لفظ نظر آیا کیونکہ وہ کائیں کائیں تو کہہ نہیں سکتے نا عرب لوگ اور ان کو جو سمجھ میں آ رہا زیادی سے بات قوی کی آواز وہ کوئی نکال نہیں سکتا نکال سکتا قوی کی آواز نکال بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ ماہر بھی ہوتے ہیں لیکن ہر ایک نکال نہیں سکتا تو اس کے لئے کیا ہے اس کی آواز کو نقل کرنے کے لئے عربوں کے ہاں جو قریبی لفظ ہے وہ کیا ہے واق ہے اور ہمارے ہاں جی یا ایک تو وہ ہے اسواد ہر وہ لفظ ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی کی آواز کو نقل کیا گیا ہو یا اس کے ذریعے سے جانور کو آواز دی گئی ہو جیسا کہ نخ اونٹ کو بٹھانے کے لئے جب اونٹ کو بٹھایا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے اس میں جو ہے انہوں نے تو بہت سارے عرب لگائے ہیں نخ بھی لکھا ہوا ہے نخ بھی لکھا ہوا ہے نخ بھی لکھا ہوا ہے بارہال جی یہ جو ہے اونٹ کو بلانے کے لئے ہے اونٹ کو بلانے کے لئے ہے اور آعا جو ہے وہ کس کو ہے بھیڑے کو بلانے کے لئے تاکہ وہ پانی پیئے اور سا سا جو ہے گدے کو بلانے کے لئے ہے اور ہلا جو ہے وہ گھوڑے کو بھگانے کے لئے بلانے کے لئے جگہ نہیں ہوتا اللہ جو ہے گھوڑے کو بدانے کے لئے دودھکارنے کے لئے ہے اور عدس جو ہے عدس جو لفظہ وہ کیا ہے بغل کو بغل کس کو بولتے ہیں بغل کس کو بولتے ہیں یہ بغل نہیں ہے بغل بولتے ہیں خچر کو خچر کس کو بولتے ہیں جی اس کو کیا ہے بنانے کے لئے جی سبن میں آگے تھے اسمائے اسمان جی یہ وہی مرکب ہے جس کو آپ جو ہے اخمال زمیر کے جو ہے چوتے یا پانچ دن پڑا ہوگا آپ نے کہ مرکب جو ہے مرکب میں صرف ہوتا ہے اور ایک مرکب میں بنائی ہوتا ہے تو ان مصنف رحم اللہ کو معلوم ہے کہ آپ یہ اچھی طرح پڑ چکے ہیں اس لئے ان دونوں کو ایک ساتھ ہی زگر کر دیا جیسے کہ آپ نے المصیغہ میں دیکھا ہوگا کہ آپ نے جو المصرح میں قواعد الگ الگ کر کے پڑے ہیں وہ صنف میں ایک ہی قائدے کے اندر تین قائدوں کو لپیٹ لیا ہوتا ہے یا کم سے کم دو قائدوں کو کیا کر لیتے ہیں لپیٹ لیتے ہیں تو اسی طرح اس لئے کہ ان کو پتا ہے کہ آپ لوگ پڑے لیکھیں ہیں پہلے سے آپ لوگوں کو انتازہ ہیں پہلے سے آپ لوگ کو پتا ہے تو ایسا ہی قائدہ بنا لیتے ہیں جس میں کیا جائیں تین چال جی تو ہر وہ اسم جس کو مرکب کر لیا جس کو مرکب کیا گیا ہو دو کلمیں سے اور ان کے درمیان کیا ہو کوئی نسبت نہ ہو اور یعنی اضافت یا جو ہے اسناد یا توصیفی بغیرہ کوئی نسبت نہ ہو فَإِن تَزَمَّنَ السَّانِي حَرْفًا اگر دوسرا حرف جو ہے اگر دوسرا کلمہ جو ہے حرف کو متضمن ہو تو حرف کو متضمن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے حرف دوسرے کلمے سے پہلے کیا ہو حرف ہو دوسرے کلمے سے پہلے کیا ہو حرف ہو تو یجیبو بِنَاؤُهُمَا عَلِ الْفَتْحِ تو دونوں کو فتحے پر مبنی کرنا ضروری ہے تو ان دونوں کا فتحے پر مبنی ہونا ضروری ہوا جیسے کہ احدہ عشرہ سے لے کر کساعدہ عشرہ تک سوائے اس نئی عشرہ کے وہ کیا ہے نعرب ہے تسنیہ کی طرح اس لیے کہ جس طرح تسنیہ میں نون گرتا ہے اسی طرح اس نئی عشرہ میں بھی جب اس نانی کو عشرہ کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس کا بھی نون گرتا ہے تو تسنیہ کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے تو کیا کیا جاتا ہے تو تسنیہ کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے اس نئی عشرہ کیا ہے معارف ہے اور اگر متضمنہ ہو وَإِلَّمْ يَتَضَمَّنْ جَالِ اگر اس کو متضمنہ ہو کس کو حرف کو فَفِيهَا سَلَاسُ لُغَا تو اس میں کتنی لغتیں ہیں تین لغتیں ہیں اور سب سے زیادہ جو فسیح ہے وہ کیا ہے بِنَا الْاَوَّلِ عَلَى الْفَتْحِي پہلے جو ہے وہ فتحے پر مبنی ہوگا اور وَإِعْرَابُ السَّانِي اَعْرَابُ غَيْرِ الْمُنْسَرِفِي اور دوسرے کلمہ کا عراب کیا ہوگا غیر منصریف کا جیسا ہے کہ بَعْلَ بَكَّا تو بَعْلَ بَكَّا بَعْل بَعْل جو ہے ایک لفظ ہے اور بَكَّا دوسرا کلمہ ہے ان دونوں کلموں کو ایک کر لیا گیا ہے ایک کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرا جو کلمہ ہے وہ حرف کو متضمن نہیں ہے حرف کو شامل نہیں ہے یعنی اس سے پہلے کوئی حرف عاطف وغیرہ اس سے پہلے کوئی واؤ جیسا اس سے پہلے کوئی حرف اس سے پہلے کیا ہے کوئی حرف نہیں ہے حرف نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے کیا ہوگا پہلا جو ہے فصیح لغت کے مطابق پہلا جو ہوگا یعنی بَعْلَ پہلا کیا ہے بَعْلَ ہے بَعْلَ تو خطحہ پر مدنی ہوگا لیکن بَكَّا جو ہے وہ کیا ہوگا اس کو جو ہے عرابت کو معرب ہوگا اور معرب ہونے کے ساتھ معرب کی کونسی قسم ہوگا بہرحال جو بھی قسم ہے اور وہ کونسی قسم ہے غیرحال سری تو اس کو کونسی عراب دیا جائے گا غیرحال سری فالا عراب دیا جائے گا جیسے کہ بَعْلَ بَكَّا جَآنِ بَعْلَ بَكَّا رَأَيْتُ مَرَلْتُ تو بَعْل جو ہے یہ بُدھ کا نام ہے اور بَكَّا جو ہے اس بادشاہ کا نام ہے جس نے کیا کیا تھا ایک شہر بسایا تھا اور شہر کو بسانے کے بعد اس نے اس کا نام کیا رکھا بُدھ اور اپنے نام کے ساتھ اس کا نام بَعْلَ بَكَّا رکھا بَعْلَ بَكَّا ایک شہر کا نام ہے اسی طرح حضرہ موت تو حضرہ موت تو حضرہ ایک کلمہ ہے موت دوسرا کلمہ ہے تو ان دونوں کو ایک کر لیا گیا ہے تو موت جو ہوگا وہ کیا ہوگا معرب ہوگا معرب ہونے کے ساتھ سارا غیر منصریف ہوگا اسی طرح اسلام آباد اور نیو یورک جو ہوتا ہے یہ بھی کیا ہوگا نیو یورک اور اسلام آباد حیدر آباد یہ سب کے سب کیا ہیں مرکب ہیں اور ایسے مرکب ہیں کہ جو دوسرا کلمہ ہے اس سے پہلے کوئی حرف نہیں ہے اس لئے آپ جو ہے اسلام آباد میں میم پر تو آپ کیا پڑھیں گے زبر پڑھیں گے اور جو ہے آخری جو لفظ ہے اس کو کیا کریں گے اس کتاب کے مطابق اس کتاب کے مطابق جو صحیح لغت ہے فصیح لغت ہے آخر تو آپ کیا پڑھیں گے اعراب دیں گے حازہ اسلام آبادو حازہ اسلام آبادو آ آ تو نہیں حازہ اسلام آبادو یا حازی ہی اسلام آبادو رائی تو اسلام آبادا مرر تو بس کر لیں بھائی جی اب نیو جو ہے نہیں ہم تو اس کو فتح توڑی دیں گے نیو یورکہ میں ہم جو ہے فتح توڑی دیں گے نیو یورکہ بھی پڑھیں گے پہلا مبنی بھا فتح اب کیا کریں تو ہر جگہ جو ہے ہر جگہ کچھ نہ کچھ خلاف قیاس بھی تو ہوتا ہے یہ سب چیزیں قائدے کے اندر آ جاتے ہیں تو بادشاہ ہے نیو یورکہ میں کیا ہے ہمارا بادشاہ رہتا ہے تو بادشاہ کا وہ مسکن ہے مسکن ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہوگا قائدے سے قانون سے استثناء ہوگا صدر وہ ویسے بھی استثناء حاصل ہوتا ہے خیر دارالخلافہ تو واشنگٹن ہے لیکن ان کا جو ہے کیا ہے بادشاہ کا اہم علاقہ ضرور ہے اہم علاقہ ان کی وجہ سے کیا ہوا اس کے ساتھ خصوصیت کا ماملہ کیا غیر ہے جی سبحانہ ربکا رب العزت اللہ اللہ اللہ